موسیقی اب ہم اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ جہاں یہ مشاعرہ اپنی خوبصورتی کی میراج کو پہنچ جائے گا مجھے پتہ ہے کہ ایک شخص کسے سننے کے لئے بیٹھا ہے انہی کو سننے کے لئے بیٹھا ہے میں صرف اتنا کہوں گا کہ غزل اردو کی وہ سنف ہے کئی سنفیں ہیں غزل میں مسنوی ہے قصیدہ ہے روبائی ہے لیکن جو مقبولیت غزل کے حصے میں آئی وہ مقبولیت اردو کی کسی سنف کو نہیں ملی اس کی وجہ کیا ہے غزل میں وہ کون سی خوبیاں وہ کون سی فنکاریاں وہ کون سا اثر ہے جو ہمیں ہمارے دلوں کو کھیشتا ہے اور اسے یہ مقبولیت ہتا کرتا ہے اس پر ایک پوری لمبی تقریر کی جا سکتی ہے لیکن اس تقریر کے بجائے اگر ہندوستان کی عدبی روایت سے تہلی اسکول سے اگر ہمیں ایک نام چھننے کا موقع دیا جائے تو وہ نام ہوگا عزت مار اقبال اشہر صاحب کا میں ان کے حضور پست بستہ تعلیہ کمزور ہے تعلیہ کمزور ہے میں جناب اقبال اشہر صاحب سے بزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام بلاغت سے اس خوبصورت مشاعرے کو اس کی میراج تک پہنچا دیں حضرین محترم بہوانان مکرم میں نے اس مشاعرے کی پوسٹ جب فیس بک پر ڈالی تھی تو میرے پاس بہت سے فون آئے لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ نیبال میں اردو فاؤنڈیشن ہے ایسے سوال پوچھے سہر محمود صاحب کئی سال سے کوشہ تھے یہ مشاعرہ منعقد کرنے کے لئے اور آخر ان کی محنت رنگ لائی مجھے جتنی دیر سے یہ مشاعرہ چل رہا ہے ایک بات کا یقین ہوا مجھے کہ آپ صرف اردو زبان نہیں جانتے بلکہ اردو تہذیب سے بھی واقع ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یقین اللہ آپ نے صرف پیش لیا واقع اس کی جو شاعری جو دو مصرے ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو ایک وہ خیال کی جو ایک روح ہوتی ہے اسے سمجھنے کے بعد آپ نے شعروں کی پذیرائی کی ہے تو میں یہ بات کہتے ہوئے بھی بہت مسارت محسوس کرتا ہوں کہ اردو کو ہجرت کرنے والوں نے عالمی زبان بنایا ہے جا کے جو علی گرد مسلم یونیورسٹی کے طلبہ اس سلسلے میں سرے فہریز تھے میں جب پہلی بار امریکہ گیا تھا دوہزار کیارہ میں تو بوسٹن سے میری بوسٹن جانا تھا مجھے سب سے پہلے تو امیگریشن آفیسر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بلایا ہے تو میں نے کہا علی گرد والوں نے تو وہ جانتے تھے تو مجھے یقین ہوا کہ یہ ہندوستان کے اور شہروں کا نام جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں امریکہ کے امیگریشن آفیسر لیکن علی گرد کا نام جانتے ہیں وہ نام اس لیے جانتے ہیں علی گرد کا کیونکہ وہ تعلیم سے جڑا ہوا ہے تو وہ لوگ اردو جانتے ہیں والے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی چاہے وہ معاشی ہجرت تھی کوئی کہیں گیا کوئی کہیں گیا لیکن وہ جو بھی کہیں گیا وہ اپنے ساتھ اپنی زبان اور اپنی تہذیب لے کر گیا شکیب جلالی ایک بڑے شاعر گزرے ہیں پاکستان کے میرے تو آئیڈیل شاعر ہیں ان کا ایک شیر ہے کہ یادیں ہیں اپنے شہر کی اہلِ سفر کے ساتھ یادیں ہیں اپنے شہر کی اہلِ سفر کے ساتھ سہرہ میں لوگ آئے ہیں دیوار و در کے ساتھ تو یہ افتگو میں جس پس منظر اور جس منظر میں کر رہا ہوں اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کے اندر وہ تمام تر خوبیاں اور صلائیتیں محسوس کر لی ہیں کہ مجھے یقین ہو چلا ہے کہ جس طرح دبائی کے مشاعرے ہیں بہرین کے مشاعرے ہیں قطر کے مشاعرے ہیں عمان مسقط کے مشاعرے ہیں ابودابی کے مشاعرے ہیں شارجہ کے مشاعرے ہیں وہ دن دور نہیں جب سہر محمود جیسے جوشیلے اور متحرک نوجوان یہ ثابت کر دیں گے دنیا کے سامنے کہ عالمی مشاعروں کی فہرست میں ایک نام اور درج کر لیا جائے نیپال کا مشاعرہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا انشاءاللہ بہت اچھی نظامت ماروخ رائب ریلیوی صاحب نے کی مجھے انتی زبان بہت پسند ہے بہت شستہ اور بڑی شائستہ زبان میں نظامت کرتے ہیں ایک نشست تھی تو ایک بزرگ نے مجھ سے کہا کہ اقبال بھائی ہم انیس سو اسی سے دو ہزار گیارہ آ چکا ہے ہم نے لاکھوں ڈالر خرچ کیے مشاعروں کے انقاط میں اور ہمارا ایک ہی لالشتہ کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ اردو بول سکے اردو جان سکے لیکن ہم اس کوشش میں ناکام رہے تو میں نے کہا کبھی ہندوستان آئیے لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی صرف تہذیبی تہذیبی تربیت دینے کی ضرورت ہوتی ہے آپ ہندوستان آئیے آپ کو صفحے اول میں نوجوان بیٹھے میں نظر آئیں گے اردو کی حفاظت کرتے ہوئے کیا کہنا تو ایک بڑی اچھی آخر میں یہ بات میں کہوں گا کہ اردو ایک بار پھر مشترک تہذیب بنتی جا رہی ہے اس میں ریختہ جیسی تنظیموں کا بڑا بہت بڑا کردار رہا ہے آج ہم مشاعروں میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں مسلمان بھی ہوتے ہیں ہندو بھی ہوتے ہیں دوسری قومیں بھی ہوتی ہیں تو یہ مشترک جو سرمایہ ہے یہ اب محفوظ ہاتھوں میں ہے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں ایک نظم ہے میری اردو کو اگر آپ ارے کیا کہنے کیا کہنے سمات فرمائے سنیں حضرت اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہلی اہاں اہاں اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہلی میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہری آئے 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 دککن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا آہا 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 بھائی تلپنے دو یار کسی کو تو تلپنے دو یہ تلپنے اور تلپانے کئی تو کھیلے شائری اور ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بارال تالی ذرا آہستہ بجائیں اور تلپنے پہ کوئی پابندی نہیں چاہے جتنا تلپنے دککن یہ ویسلنگ بند کریں ویسلنگ دککن کے ولی مجھے گودی میں کھلایا سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا بہت 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 سراغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی ہاں 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 دین مروت کا سبق یاد دلایا اقبال نے آئی نئے حق مجھ کو دکھایا اقبال نے آئی نئے حق مجھ کو دکھایا مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی اردو ہے میرا نام خسرو کی پہلی ہے ذوق کی عظمت کے دیئے مجھ کو سہارے چکبست کی علفت نے میرے خواب سوارے فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھے لی اردو ہے میرا نام خسرو کی پہلی اب یہ آخری بند ہے اور میں یہ نظم کافی عرصے سے پڑتا آیا ہوں مشاعروں میں اور یہ کی پیغام اس نظم کا ہے کہ اردو انڈیوائیڈڈ انڈیا میں پیدا ہوئی مئی پروان چڑھی اور اس کی ترویج ترقی میں ہر فرقے کے علمکاروں نے حصہ لیا یقین ہے یقین ہے لیکن اب افسوس یہ ہے کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کی زبان ہے اور شاید اس کے راستے میں کچھ رکاوٹیں آتی ہیں تو میں آخری بند ایک پیغام کے طور پر پیش کر رہا ہوں اردو خود کہہ رہی ہے اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہلی کیوں مجھ کو بناتے ہوتا سکن شانا میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا کیوں مجھ کو بناتے ہوتا سکن شانا میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانا دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانا اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہلی باہ باہ خالب کی سہیلی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ جہاں تمام لوگ سرداد دے رہے تھے اس نظم پر جھوم رہے تھے تڑپ رہے تھے وہیں سہر محمود صاحب تو خود تو ہیں لیکن ان کے بیٹے سامنے بیٹھے ہوئے ہمات تقی وہ بھی جھوم جھوم کر کے آپ کو داد دے رہے تھے سامنے موجود ہیں جیتے رہے ہیں تو بہرحال یہ کہ میں کافی عرصے سے میں شاعری کی کسی تحریک سے وابستہ نہیں ہوں لیکن میں یہ مانتا ہوں اب ماننے لگا ہوں کہ شیر کا اور شاعری کا کوئی واضح نظریہ یا مقصد ضرور ہونا چاہیے کیا کیا شاعری بے مقصد نہیں ہونی چاہیے ایک نظم اور میں پیش کرنا چاہتا ہوں غزل سے پہلے اور یہ والدین کی نفسیات ہے ممکن ہے کہ آپ کو دل کو چھو جائے یہ نظم میں کتاب میری آنے والی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ کتاب میں اپنے بچوں کی نظر کر دیتا ہوں اور اسی کیفیت میں یہ نظم ہوئی تھی سمات فرمائیں خاص طور سے میرے جو مخاطب ہے اس میں وہ نوجوان ہیں جی عطا فرمائیں یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں بچے ہمارے بھائی ہمارے بیٹے یہ خاص طور سے سنیں یہ میری جو جنریشن ہے جو میری نڈی ہے اس کی طرف سے یہ ایک توفہ ہے آپ کو نئی نسل کو سمات فرمائیں عطا فرمائیں میرے بچوں میری انگلی نہ پکڑو میری اینک سے دنیا کو نہ دیکھو میرے نقش قدم پہ خاک ڈالو میرے رستوں سے رستا مت نکالو محبت کی الگ تفسیر لکھو بلندی کی نئی تعبیر لکھو میری نقش قدم پہ خاک ڈالو میرے رستوں سے رستا مت نکالو محبت کی الگ تفسیر لکھو بلندی کی نئی تعبیر لکھو میری خواہش ہے تم یہ کر دکھاؤ بڑھاو چلو رفتار پچھ اپنی بڑھاؤ پچھڑنے کا پچھڑنے کا بہانہ چاہتا ہوں اسی میں جیت پوشیدہ ہے میری میں تم سے ہار جانا چاہتا ہوں اسی میں جیت پوشیدہ ہے میری میں تم سے ہار جانا چاہتا ہوں بارال کچھ کچھ شیر سن لیجئے بارال کچھ لوگوں کی یادداش مشاعروں مشاعرے میں جو سامین آتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کی یادداش اچانک واپس آتی ہے تو بارال کے کچھ شیر سناتا ہوں میں دیکھئے میں یہ چاہتا ہوں کہ شائر جو ہے وہ اداکار نہ ہو اور اسے ضرورت نہ پیش آئے اداکاری کرنے کیا اچھی بات ہے وہ نہایت محذب انداز میں شائری پیش کرے اور اپنا کام کر کے چلا جائے اور پھر جو وہ شیر چھوڑ جاتا ہے وہ اپنا کام بدستور کرتے رہتے ہیں یہی اچھی شائری کی ایک نشانی ہے کہ شائر چلا جاتا ہے اس کا شیر جو ہے کسی مخصوص شہر میں کسی علاقے میں رہ جاتا ہے اور وہ لوگوں کو یاد آتا رہتا ہے میں غزل پڑھ رہا ہوں عرض کرتا ہوں کہ یہ جگنوں کی قیادت میں چلنے والے لوگ یہ ہمارا مرتیہ ہے ہماری قوم کا مرتیہ ہے یہ جگنوں کی قیادت میں چلنے والے لوگ تکل چراک کی معنیم تجلنے والے لوگ یہ جگنوں کی قیادت میں چلنے والے لوگ تھکل چراغ کی معنی میں چلنے والے لوگ ہمیں بھی وقت نے پتھر صفت بنا ڈالا 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 سمٹ کے رہ گئے ماضی کی داستانوں تک سمٹ کے رہ گئے ماضی کی داستانوں تک حدودِ ذات سے آگے نکلنے والے لوگ سمٹ کے رہ گئے ماضی کی داستانوں تک حدودِ ذات سے آگے نکلنے والے لوگ اور اس قوم کا سب سے بڑا علمیہ حدودِ ذات سے آگے نکلنے والے لوگ جا کے ستم تو یہ یادہو صاحب کمال آدمی ہے دلی آنا ہے آپ کو ابھی بات ہوگی باہر ملادہ فرمایا کہ سمٹ کے رہ گئے ماضی کی داستانوں اسپین تک چلے گئے تھے ہم یاد ہے انہوں نے کہا جو باچھا بیٹھے ہوگا وہ کہہ رہے تھے ہمیں تھوڑے سے بوجی اور دے دو ہم فرانس کو بھی فتہ کر لیں انہوں نے کہا نہیں واپس آو ہی سمٹ کے رہ گئے ماضی کی داستانوں تک حدود ذات آگے نکلنے والے لوگ ستم تو یہ کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں ستم تو یہ کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں چراغ بشت ہی خیمہ بدلنے والے لوگ آہا 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 ستم تو یہ کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں چراغ بشت ہی خیمہ بدلنے والے لوگ بڑے بڑے کریکٹر گزرے ہیں اسلامی سکولرز یاد کریں تو پتہ چلا انہیں کس نے مارا ہم نے ہم نے قتل کیا کہے گئے شیر بناتا ہوں اسے قدل کا میں کرب ہے لیکن سنیے ستم تو یہ کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں چراغ بشت ہی خیمہ بدلنے والے لوگ ہمی نے اپنے چراغوں کو پائے مال کیا ہمیں نے اپنے چراغوں کو پائے مال کیا ہمیں ہیں اب کفے افسوس ملنے والے لوگ ہمارے دور کا فرعون ڈوبتا ہی نہیں ہمارے دور کا فرعون ڈوبتا ہی نہیں کہاں چلے گئے پانی پہ چلنے والے لوگ کے ہمارے دور کا فرعون ڈوبتا ہی نہیں کہاں چلے گئے پانی پہ چلنے والے لوگ ایک غزل اور سن لیجئے پھر کی ترінم سے غزل سنا دوں سمات فرمائے بہت اچھا سن رہا ہے آپ شاعری کو ایسے ہی سننا چاہیے ہر شعر اگر سمجھ میں آنے لگے شاعر کی مطبع شاعر کا ہر شعر اگر سامے کی سمجھ میں آنے لگے تو اسے شک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اپنی شاعری کو سمات فرمائے یہ بھی ایک خاص قیفیت کی غزل ہے ارز کرتا ہوں کہ وہی خام میں نے بڑا مطالعہ کیا سنتالیس سے پہلے اور سنتالیس کے بعد خصوصا سنتالیس کا جو لیٹریچر ہے اس کو میں نے بہت پڑا اور اس کا اثر میرے اوپر پہر رہتا ہے بہران ایک خدل ہے کہ بٹوارہ ہوا ایک لقیر کچھ گئی کچھ لوگ ادھر رہ گئے کچھ لوگ ادھر اور ایسا لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں لیکن کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے تو بس یہ کشمہ کا نام یہ غزل ہے وہی خواب پھر سے چمک اٹھا وہی زخم پھر سے ہرا ہوا وہی خواب پھر سے چمک اٹھا وہی زخم پھر سے ہرا ہوا میں سمجھ رہا تھا وہ بے وفا میرے حافظے سے جدا یہاں خواب پھر سے چمک اٹھا وہی زخم پھر سے ہرا ہوا میں سمجھ رہا تھا وہ بے وفا میرے حافظے سے جدا ہوا یہاں خوشبووں کی رفاقتیں نہ تجھے ملیں نہ مجھے ملیں وہ چمک جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا کیا کہنے کیا کہنے سر بابا بابا یہاں خوشبووں کی رفاقتیں نہ تجھے ملیں نہ مجھے ملیں وہ چمک جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا اسے کہیے وجہ سرور کیا ہو وراثتوں پہ غرور کیا اسے کہیے وجہ سرور کیا ہو وراثتوں پہ غرور کیا جو ڈگر ملی وہ لٹی ہوئی جو دیا ملا وہ بچھا ہوئی اسے کہیے وجہ سرور کیا وہ وراثتوں پہ غرور کیا جو ڈگر ملی وہ لٹی ہوئی جو دیا ملا وہ بچھا ہوا وہ جو سرخ سرخ نشان تھے میری گم رہی کا بیان تھے وہ جو سرخ سرخ نشان تھے میری گم رہی کا بیان تھے تیرے قافلے نے پڑھا نہیں میرے آبلوں کا لکھا ہوا تیرے قافلے نے پڑھا نہیں میرے آبلوں کا لکھا ہوا اور وہ کی نئے شیر آپ تک پہنچا ہو کہتا ہوں کہ وہ جو خواب تھے تیرے قافلے نے پڑھا نہیں میرے آبلوں کا لکھا ہوا وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی کہ قلم ملا تو بکا بکا ہوا آہا 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 آپ ہی کہاں خیلے آپ ہی کہاں خیلے وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی کہ قلم ملا تو بکا ہوا آہا 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 بہت شکریہ اب ایک قدل ترنم سے سن لیجئے اجازت ہے تو آج ہے داد دے رہے اچھا جی 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 بلاد فرمائے اصل میں کچھ چیزیں ایسی آگئی ہیں مشاعروں میں جیسے شاعر اکثر کہتے ہیں میں اپنا سر پیٹتا ہوں جب وہ یہ کہتے ہیں شورا کہ دو شعر اور سن لیجئے اس کے بعد آپ کی ذہمت تمام تو میں سوچتا ہوں یار اگر یہ ذہمتی ہے تو سنا ہی کون رہے تو بہت نکتے کی بات ہے بہت شاعری تو رحمت ہے یہ نعمت ہے تو باران یہ غزل ذرا اچھے موڈ میں سن لیجئے میں نے آپ کو بڑا اداس کیا ایک بار بتائیں کہ آپ موڈ میں ہیں سننے کے ایک بار بتائیں جیم سر اتاو پسے بچائے کوئی کیسے ٹوٹ جانے سے پسے بچائے کوئی کیسے ٹوٹ جانے سے وہ دل جو باز نہ آئے فرے بکھانے سے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے وہ دل جو باز نہ آئے فرے بکھانے سے وہ شخص ایک ہی لمحے میں ٹوٹ پھوٹ گیا یہ سب عشق کی باتیں ہیں یہ جو میں کر رہا ہوں یہ کہ یہ عشق کے بات کی باتیں ہیں اور آپ زیادہ تر ایسی باتیں سنتے ہیں جو عشق سے پہلے کی باتیں ہوتی ہیں وہ دل جو باز نہ آئے فرے بکھانے سے وہ شخص ایک ہی لمحے میں ٹوٹ پھوٹ گیا جسے تراش رہا تھا میں ایک زمانے سے جسے تراش رہا تھا میں ایک زمانے سے رکی رکی سی نظر آ رہی ہے نبز حیات یہ کون اٹھ کے گیا ہے میرے سرانے سے کون اٹھ کے گیا ہے میرے سرانے سے کچھ لوگ شاعروں سے کھیلنے آتے ہیں مشاعریں میں ہم نے حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو چلوتا ہوں آپ کو وہ لوگ شاعر بن جاتے ہیں ایک زیادہ ہاں 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 ми بنبور رانہ کا ایک شعر ہے نا کہ نہ دیکھ اتنی حقارت سے شاعروں کی طرف نہ جانے کب تری اولاد شعر کہنے لگے تو بارال مختلف قسم کے رجحانات رکھنے والے لوگ آتے ہیں یہ میں نے بدرکوں کے حوالے سے شعر پڑا تھا یہ کون اٹھ کے گیا ہے میرے سرانے سے اور ایک شعر شاید یہ بھی آپ تک پہنچا ہو آپ سورج کو کہتے ہیں نئے بچوں کے لئے بتا رہا ہوں کہ نہ جانے کتنے چراؤں کو مل گئی شہرت نہ جانے کتنے چراؤں کو مل گئی شہرت ایک آف تاب کے بے وقت دوپ جانے سے اداس چھوڑ گیا وہ ہر ایک موسم کو گلاب کھلتے تھے کل جس کے مسکرانے سے میں گزارش کر رہا ہوں عزت ماب میں پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے ضرور پڑھیں گے ایک بر اس کا اقبال کریں پرزور محترم اقبال اشر صاحب ہماری غزل کی روایت کا ایک بہت محترم اور مہتبر نام یہ غزل کا حکم ہے آپ ملادہ فرمائیں یہ مسلسل قیفیت کی غزل ہے ٹھےڑی ٹھےڑی سی طبیعت میرا وانی آئی ٹھےڑی ٹھےڑی سی طبیعت میرا وانی آئی آج پھر یاد محبت کی کہانی آئی آج پھر یاد تھوڑا سا محذب رہیں آپ نے پوری رات مشاعرہ پنایا ہے اور مشاعرے کی اس آخری حصے میں اس کو داغدار نہ کریں ہمارے کنبے کا ایک بہت ہی محتبر اور محترم نام آپ سے مقاطب ہے جن کے حضور ہم سب جب بیٹھتے ہیں تو مقاطب ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم سب کو اردو سیکھنے کو ملتی ہے ایک بار پرزور استقبال کریں محترم اقبال اشرف صاحب ٹھیک آپ اچھا سن رہا ہے بھران جی آج پھر یاد محبت کی کہانی آئی آج پھر یاد محبت کی کہانی آئی آج پھر نیند کو آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا آج پھر نیند کو آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا آج پھر یاد کوئی چھوٹ پرائی مدتوں بعد چلا ان پہ ہمارا جادو مدتوں بعد ہمیں بات بنانی آئی مدتوں بعد ہمیں بات بنانی آئی مدتوں بعد پشیما ہوا دریاں ہم سے مدتوں بعد پشیما ہوا دریاں ہم سے مدتوں بعد ہمیں پیاس چھپانی آئی مدتوں بعد ہمیں پیاس چھپانی آئی مدتوں بعد ہمیں پیاس چھپانی آئی مدتوں بعد کھلی وسعت سہرا ہم پر مدتوں بعد کھلی وسعت سہرا ہم پر مدتوں بعد ہمیں خاک اڑانی آئی مدتوں بعد ہمیں خاک اڑانی آئی مدتوں بعد میں اثر ہوا ماں کا چل مدتوں بعد میں اثر ہوا ماں کا چل مدتوں بعد ہمیں نیند سوہانی آئی مدتوں بعد ہمیں نیند سوہانی آئی کتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دالت شیر سنیتا کتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دالت ڈھل گئی عمر تو غزلوں پہ جوانی آئی آپ ہی کا حق ہے سر آپ ہی کا حق ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ کتنی آسان